ہلو فرینڈز میرا نام ڈکٹر راحل چوہان ہے میں منیپال ہاسپیٹل گازیاباد میں ایز ای پیڈیارٹیشن کام کر رہا ہوں آج ہم آپ سب لوگوں سے ڈسکس کریں گے ریکرینٹ پین ایبڈومن کے بارے میں مطلب کہ بار بار بچوں کے جو پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آج کچھ چرچہ کریں گے یہ اوستح جنرلی ہم پانچ سال سے اوپر کے بچوں میں اور دس سال سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں ادھیک تر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں میں بار بار پیٹ درد ہوتے ہیں ایک پیرینٹس کے لیے بڑا concern point ہوتا ہے بڑی alarming situation ہوتی ہے the child is playing and suddenly he is complaining of pain abdomen crying sometimes vomiting and after 5-10 minutes everything is fine the child is again playful normally اگر ہم دیکھے تو ان اس pain abdomen کو جو بار بار pain abdomen ہوتے ہیں ان کو ہم دو گروپ میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ایک organic group اور ایک non-organic group organic group کیا ہوتے ہیں یہ وہ group ہوتے ہیں جو کسی بیماری سے related ہوتے ہیں ان کے لکشن آپ کے بچوں میں کیا ہو سکتے ہیں لگاتا lose stool ہونا weight loss ہونا بچے کی daily activity hamper ہونا اس کی irritability ہونا بچہ اچھے سے weight gain نہیں کر رہا ہے school performance اس کی compromise ہو رہی ہے یہ ایک بیماری سے ایک disease سے related ہوتے ہیں جس کو ہم organic group میں include کرتے ہیں حالانکہ یہ بہت common نہیں ہوتا اگر آپ دیکھیں تو 8 سے 10% بچے ہوتے ہیں جو organic group میں آتے ہیں and the most common جو second one ہے وہ ہوتا ہے non-organic group جس میں ہم 90% بچے ہوتے ہیں جو اس group میں آتے ہیں اور جن میں ادھک تک pain abdomen کی شکایت ہوتی ہے اس کا relation زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو ان کی poor eating habits سے physical activity نہ ہونا اس وجہ سے یہ چیزیں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں poor eating habits یعنی کہ they are more dependent on the pet food sugar added drinks outside food جس کے جو بہت زیادہ consume کرتے ہیں بچوں میں یدی ہم کچھ test کی بات کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کس طریقے سے investigate کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی organic group میں ہے یا کوئی non-organic group میں ہے تو ہم بہت basic سے test ان بچوں میں ہم کرا کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے stool examination ہو گیا urine test ہو گیا ایک simple ہم x-ray بھی کرا کر کے دیکھ سکتے ہیں just to rule out کہ بچوں میں کوئی cubs کی شکایت تو نہیں ہے constipation کی شکایت نہیں ہے اس کا دھیان رکھیں کہ بچوں میں constipation ایک بہت بڑا reason ہوتا ہے pain abdomen کا normally 48% بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ constipation is the major cause of pain abdomen جس کے لئے ہم simply ایک x-ray کرا کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کبھی کبھی کچھ اور بھی جاچے ہوتی ہیں جن کو ہم کرا کے دیکھ سکتے ہیں جیسے wheat allergy ہو گیا یہ دیکھنے کے لئے اس کا علاج جو ہے وہ depend کرتا ہے کہ کیا کارن ہے اس کارن کو ہمیں treat کرنا ہے basic test کرانے کے بعد ہمیں parents کو reassure کرنا چاہیے کہ بچے کو کوئی پریشانی ہے یا نہیں ہے اگر کوئی constipation ہے تو اس کے لئے ہم کچھ دوائیاں بچوں کو دے سکتے ہیں اور بچوں کی eating habits کو ہمیں صدارنا ہے یہ ہمارے لئے بہت ضروری چیز ہے تو I hope یہ ایک چھوٹی سا information آپ سبھی کے کام آئے گا اگر آپ کی کچھ query ہوتی ہے تو آپ direct ہم سے سمپر کر سکتے ہیں Thank you very much موسیقی موسیقی